سوچ شہید کے جالی انکاؤنٹر کی ویڈیو جو کہ مین شہرہ فیصل کے اوپر فیصل بیس کے نزدیک 20 زنگری کو پیش آیا تھا یہ وہ انکاؤنٹر تھا جس کو پولیس نے گوڈ انکاؤنٹر بنایا تھا چونکہ حالی میں انتظار کا اور نقیب اللہ کا جھوٹا انکاؤنٹر ہوا تھا تو پولیس نے کہا تھا دیکھیں کہ سچا انکاؤنٹر ہے ڈاکو نے عام شہریوں کو مارا اور ڈاکو کو گولی مار کے ہم نے پکڑ لیا مگر کہیں نہ کہیں مقصود کے خاندان کے دل میں وہم تھا کہ بات کچھ اور ہے بڑے بڑے منسٹر ان کے گھر پہ آئے انور سیال صاحب آئے بڑے بڑے آئی جی سب پولیس افسر ہو کے گئے کہ جی انصاف کریں گے اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو اس کی تحقیقات کریں گے مگر کسی نہیں کی ہم نے مقصود کے خاندان کا کیس لیا تین ہفتے ہم نے کوٹ میں کیس لڑکے ایف آئی آر کٹوائی ایف آئی آر کٹنے کے بعد ہم نے آئی جی صاحب سے درخواست کر کے ایک آنس ڈگنی فائٹ آفسر ڈی آئی جی آمیر فاروقی کو تپوہ کا کہتے ہیں نومینیٹ کیا اور ان کو انویسکیشن ہینڈ آور ہوئی ہمیں فخر ہے کہ ابھی بھی ڈی آئی جی آمیر فاروقی جیسے لوگ سن پولیس کا حصہ ہیں جو کہ ہر پریشر کے اگینس جا کے اپنا کام امانداری سے کرتے ہیں اور ڈی آئی جی آمیر فاروقی نے یہ فوٹیج ان ارتھ کروایا یہ فوٹیج اس وقت کوٹ میں موجود ہے سیلڈ ہے اگلی پیشی پہ کھلے گا مگر چونکہ میڈیا کے ذرائع ہوتے ہیں تو انہوں نے فوٹیج ریویل کر دیا اور وہ سچ جو ہم نے کچھ دن پہلے پریس کانورس کر کے بولا تھا کہ اس فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس نے پہلے نہتے چوروں کو مارا اور پھر اس کے بعد اصلے سے جو کہ غیر قانونی اصلہ تھا اس سے مقصود کو جو رکشے میں بند ہے اس کے رکشے کے اندر مندو پوائنٹ کر کے گولی ماری پھر اس کو شہید کیا پھر وہ جالی اصلہ ان چوروں پہ رکھا اور ان چوروں پہ مقصودی قتل کا ازام ڈال کے ان کو بڑا دشتگرد بنا دیا اور خود ان چوروں کو پکڑ کے بڑے ہیرو بن گئے اس حد تک یہ کرمیلل مائنڈ اس حد تک یہ ملیشیس نیفیریس مائنڈ کام کر رہا تھا اور پورا شارعہ فیصل تھانا اس جرم کو چھپانے میں اس جرم کو بڑھانے میں اور ان جالی انکاؤنٹر کرنے والے پولیس والوں کو ایک لائف لینڈ دینے میں انوالڈ تھا اللہ کا شکر ہے یہ فوڈچ سامنے آ گیا اس کے حوالے سے ہم نے اس وقت کی ہوم منسٹروں کو بیبلز پارٹی کے اور پولیس کو بڑے خط لکھے کہ خدارہ کو انکوائری کیجئے خدارہ کو ریفارمز کی بات کیجئے مرکچ نہیں ہوا امید ہے اس فوڈچ کے آنے کے بعد اب عوام بول لے گی اور وہ خاندان جو تنہا رہ گیا تھا مقصود کا اس کے ساتھ پورا کراچی شہر کھٹا ہوگا یاد رہے یہ مقصود اسی بینظیر کا بھائی ہے جو نقیب اللہ کے دھرنے اور جلسے میں آئی تھی اور جس کی آواز سے جس کی کہانی سے پورا جلسہ اور مجمع رو پڑا تھا ہم نے صرف ہم دردیاں نہیں دکھانی ہوتی لوگوں کو ان کے غم پر صرف رونا نہیں ہوتا ان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہوتا ہے کہ ان سے انصاف اور حق جلائے جائے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ساتھ کھڑا ہے